جیسے چاند کی ایک سمپور نگتی ہے ہر اٹھائیس دن میں ایک پورا سائیکل گھومتا ہے چاند کا from full moon to no moon to full moon again تو بڑا سوچک ہے یہ کہ جیون ایک سرکل ہے سرکولر موشن ہے ایک ورتلہ کار ہے اننون سے شروع ہوتا ہے اور سب نون میں سمع جاتا ہے میں کون ہوں مجھے پتہ نہیں سے شروع ہوتا ہے اور میں کون ہوں اس کے گیات پہ وہ سرکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے پنتالیس سال بدھ بولے after he attained انلائٹنمنٹ 45 years اور کہانی ہے کہ بدھ اکثر ہر چیز تین بار بولا کرتے تھے کیونکہ بدھ کا ماننا تھا یا بدھ کا جاننا تھا that we don't understand easily we don't get it so it has to be repeated تو شاید اس وجہ سے بدھ ہر سوتر کو تین بار بولتے تھے اپنے بھکشووں سے اور پنتالیس سال بدھ بولتے رہے بانٹتے رہے جو انہوں نے پایا لمبا سمیہ تھا پنتالیس سال اب پنتالیس سال بدھ بولتے رہے اور ہر بات کو تین بار بولتے رہے ہر سوتر کو تین بار بولتے رہے بدھ کی بات دوسرے انگل پہ دیکھیں ایک ہمارا اور بہت خوبصورت کلچر ہے ہندوستان میں ویدانت کا کلچر ویدانت means ویدکانت where all the vedas all the knowledge all the eternal knowledge of the veda ends that section is called ویدانت اور ویدانت بولتا ہے صرف مہا واقعوں میں بات کرتا ہے ویدانت for an example one of the واقعات which ویدانت says i am that اور گروہ ششے کو بس ہی بولتا ہے i am that اور ششے جان لیتا ہے بات کو ویدانت کا ماننا یہ ہے کی ستیا ایک بار بول دیا جان لیا تم نے سن لیا تم نے پا لیا it is as simple as that so ویدانت کیونکہ صرف مہا واقعوں میں بات کی عاموما ویدانت نے کیونکہ ویدانت کا ماننا یہ ہے کی ستیا اور the highest truth once uttered and you listen to that and that's the end of the story اس سننے میں تم نے پا لیا تم نے جان لیا اور یہ دھر بدھ ہیں جو ہر چیز کو تین بھر بول رہے ہیں اور پنتالیس سال بول رہے ہیں what's going on there is something which is extremely extremely important and meaningful for every human being who wants to know the nature of life who wants to know the nature of truth who's into meditation who wants to walk the path of spiritual awakening so i thought i'll talk about that today three pots buddh کی بہت سہج سیمپل اور فیموس ٹیچنگ میں سے ایک ٹیچنگ تھی یا ہے تین پوٹس کی سو بودھ کہتے ہیں that human beings are like three pots ہم تین پوٹس کی تارہ انہوں نے human beings کو تین پوٹس میں explain کیا جب میں نے ان تین پوٹس کو دیکھا تو میں نے اس میں دو پوٹس اور جوڑ دیئے تو وہ پانچ پوٹس بنا دیئے اور یہ سٹوری جب buddh سمجھا رہے ہیں یہ teaching جب buddh دے رہے ہیں تو sandarb یہ ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ کیوں ویدانت بول رہا ہے کہ تم نے سن لیا تو تم نے جان لیا اور پا لیا اور کیوں buddh ہر پات کو تین بار ریپیٹ کر رہے ہیں یہ کہاں where is the gap here ہم بھی ستی سن رہے ہیں نرانتر سن رہے ہیں youtube کے مادیم سے ستسنگ کے مادیم سے کتابوں کے مادیم سے podcast کے مادیم سے اور بہت سارے مادیم سے ہم بھی ستی سن رہے ہیں and we've been listening to the truth for many years now what's going on وہ ستی ہمارا realization کیوں نہیں بن رہا دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ پورا گیان ابھی ہمیں ملا نہیں اس لیے ہم گیان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کچھ گیان ہمیں ملا بہت ہمیں لگا یہ ابھی پورا نہیں ہے تو پھر ہم دوسری کتاب پڑھتے ہیں دوسرا گیان کھوچنے کے لیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ہمیں لگا نہیں ابھی بھی کچھ کمی رہ گئی تو ہم تیسرا ایک یوٹیوب ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اچھا کتاب میں بھی کچھ بات رہ گئی تو تیسرا گیان پڑھتے ہیں تیسرا گیان سنتے ہیں پھر ہم گیتہ پڑھتے ہیں پھر ہم وید پڑھتے ہیں پھر ہم پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں so from one form of گیانہ to the another form of گیانہ we are continuously absorbing accumulating ہم گیان کو continuously accumulate کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ست یا پکڑ میں کیوں نہیں آرہا ابھی تک so دو ہی ریزن ہو سکتے ہیں یا تو مجھے پورا گیان ہی ابھی تک نہیں ملا جو میں ڈھونڈ رہا ہوں کھوج رہا ہوں گرنثوں میں یوٹیوب پہ کتابوں میں یا جو گیان پا رہا ہے اس میں کچھ کمی ہے which means اگر میں پاتر ہوں میں گیان پا رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں کچھ پاتر میں کمی ہے نہیں تو ایک گیتہ بہت ہے ست یا کو جاننے کے لیے ایک بدھ کا وچن بہت ہے ست یا کو جاننے کے لیے ایک نانک کا کھیرتن بہت ہے ست یا کو جاننے کے لیے but ہو نہیں رہا in our practical day to day life so let's focus let's bring the focus back to the پاتر then اس پاتر پہ لاتے ہیں focus کہ ہو سکتا ہے پاتر میں کچھ کمی ہو تو اسی پاتر کی کمی کو بدھا ایکسپلین کر رہے ہیں اب ففت پاٹ یہ ففت بڑا ڈینجرس ہے اور یہ ففت سب سے زیادہ میڈیٹیٹر سنیاسیوں میں ہے ویڈینجرس پاتر سیدھا بھی پڑا ہے پاتر میں چھید بھی نہیں ہے پاتر ساف ہے پاتر بھرا بھی نہیں ہوا مگر اس پاتر میں اب سے کچھ دیر پہلے تک oil تھا oil نکال دیا گیا ہے no there is no oil i can't see any oil in the pot دیکھنے میں ساف دکھ رہا ہے وہ پاتر مجھے there is no oil in the pot because there is oil in the pot اس پاتر میں میں جو بھی ڈالوں گا وہ پاتر سے touch ہی نہیں کر پائے گا کیونکہ oil کی ایک لیر ہے پاتر کے اندر yeah so وہ پانی جو پاتر میں ڈال رہا ہے apparently دکھنے میں لگ رہا ہے کہ پاتر میں وہ گیاں ڈال رہا ہے کیونکہ پاتر تو کھالی تھا پاتر میں چھید بھی نہیں ہے پاتر سیدھا بھی پڑا ہے مگر وہ گیاں پاتر کو touch ہی نہیں کر پا رہا yeah what's going on this pot i call the delusional pot یہ delusion میں جیرا ہے پاتر یہ گیاں پڑتا ہے لیتا ہے اپنے اوپر کوئی چھید نہیں ہے بہتا نہیں ہے یہ یاد رکھتا ہے سارے گیاں کو اس میں accumulated رہتا ہے سارا گیاں مگر وہ گیاں ریالائز نہیں ہوتا کیونکہ oil کی ایک لیر تھی پاتر کے اندر تو اس ویقتی کو بھرم ہو جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں بٹ یہ جانتا نہیں پاتر کو بھرم ہو رہا ہے that he knows or she knows but pot does not realize کیونکہ یہ سٹل ہے نا وہ جو oil کی لیر ہے وہ اتنی سٹل ہے that you can't even see it so بھرم illusion the pot is in big delusion delusion of what delusion of thinking that the pot knows the truth while the pot does not know the truth this happens maximum with gyani people intellectual people بھرم جب بنا اس سے اوپر کی جو stage تھی کی پاتر کو ایک دم کھالی کیا گیا اس میں سے ایک دم نکال دی گئی بنا اس کے کیے یہ یہ ستھی نہیں آسکتی so problem کیا اس pot کے ساتھ illusion of knowing اس pot کو لگ رہا یہ جانتا ہے question is how i said this is the most difficult situation if you are this pot the journey is little more difficult for you why because اس pot میں دو پرلمس ہیں ایک نہیں ہے اس میں پہلے کی دونوں والی problems ہیں ایک level پہ دیکھو تو یہ pot clean نہیں ہے oil کی layer ہے اس میں دکھنے رہی but ہے دوسرا in a way یہ pot بھرا ہوا ہے دیکھنے میں خالی لگ رہا ہے but اس pot کو لگ رہا ہے کہ مجھے سب گیان آگیا تو دو گڑ بڑ ہیں اس pot کے ساتھ پورا clean نہیں ہے اور پورا خالی نہیں ہے تو دو کام کرنے پڑیں گے what can be done about this pot جو پہلے کی میں نے دونوں چیزیں بولی وہ دونوں کرنی پڑیں گی پہلے تو اس pot کو clean کرنا پڑے گا of all the accumulation mind movement garbage جس میں سب سے بڑا شبد ہوگا اس pot کے لئے accumulation اس pot نے information accumulate کی ہے جس کو یہ گیان مان رہا ہے اس pot کو شروع کرنی پڑے گی یاترہ یہاں سے i do not know i do not really know اس pot کو humble ہونا پڑے گا اور humble ہونے کا بہت چندر طریقہ ہے to really make this statement in front of the world i do not really know anything میں صرف اپنا شبد میں جانتا ہوں if i'm a cook i know how to cook few things but i'm not a master chef even if you are a Michelin star master chef humbleness so journey spot کی start ہوگی from i do not know i do not know anything اور ساری ورتیوں کو اس pot کو دیکھنا ہوگا آپ نے cleaning کے لئے تو اس کو clean بھی کرنا ہوگا اس کو کھالی بھی کرنا ہوگا so this is a dangerous kitty illusion سب سے بڑا danger ہے ستھے کا نہ ہونا اتنا خطرہ نہیں ہے تمہارا رجان نہ ہونا ستھے میں اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے تمہاری رونگ انڈسٹینڈنگ ہونا اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے بٹ تمہارا ڈیلوشنل ہونا بہت بڑا خطرہ ہے